موسیقی میری بیٹی ہے میں اس کے بخير کیسے جی پاؤں گا؟ دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس قدر اٹیشٹ ہیں تو پھر آپ کی بیگم آپ سے خلا کیوں لینا چاہتی ہے؟ دیکھیں ازدواجی زندگی میں کبھی بھی صرف ایک فریق کا قصور نہیں ہوتا زیادتی تو دونوں طرف سے ہی تھوڑی بہت ہوتی ہے اب اس ساری صورتحال میں اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گی قصور نہ میرا ہے نہ زویا کا ہے سارا فساد جو ہے اس کی ماں کا ہے نائلا قریشی ڈی ایس پی نائلا قریشی میرا قصور بس یہ ہے کہ میں نے پولیس والی کی بیٹی سے پیار کیا اسلام علیکم علیکم اسلام میں فائز چیک کر لوں گی تم جاؤ اور شام کو چھے بجائے دیں یایس میم پلیس سٹ تو تم اماد ہو زویا نے تمہارا ذکر کیا تھا تم کراچی میں اکیلے رہتی ہو جی میم کس خاندان سے ہو جی میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میرے فادر حالی میں انفرمیشن ڈیپارٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں میں میری فیملی سکھر میں رہتی ہے اور میں یہاں ایک ٹی وی چینل میں پروڈیوسر ہوں کتنا کمالیتے ہو ستر ہزار سیلری ہے میری لیکن میں زویا کو کچھ رکھوں گا آج کے دور میں ستر ہزار سیلری کی حیثیت کیا ہے ستر ہزار میں تم میری بیٹی کو خوش رکھ سکتے ہو ہر مہینے پچاس ہزار تو وہ شاپنگ یا ہوتلنگ میں لگاتی ہے آپ کی اور میری سیلری میں اتنا فرق تو نہیں ہے تو زویا کے پچاس ہزار کے خرچے کیسے پورے ہو جاتے ہیں مائن یور لیگویج تو میرے گھر میں بیٹھے ہو اور ہاں ایک بات میری کانت کھول کر سن لو ایک تو ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے اور دوسری بات زویا کی شادی میں اپنے بھائی کے بیٹے سے کروں گی اور تیسری بات تم مجھے بالکل پسند نہیں آئے آئے ریجیکٹ یو اور آخری بات اگر آج کے بعد زویا کو کال یا اس ایم اس کرنے کی کوشش بھی کی نا تو جن ٹانگوں پر تم چل کر آئے ہو نا ان ٹانگوں پر چل بھی نہیں سکو گے ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم چھپ کر شادی کر لیں اور پر میں نے زویا سے کوٹ میریج کر لی اور جیسی ہم کوٹ سے اپنی میریج رسٹڈ کروا کے باہر نہیں کل رہے تھے تو ڈی ایس پی نائلہ صاحبہ کسی کام سے وہاں آگئی اور انہوں نے ہمیں وہاں پر دیکھ لیا اور انہوں نے پتا چل گیا کہ ہم نے کوٹ میریج کر لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خون کے گھونٹ پی رہی ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی پھر انہوں نے مجھے شام کو ڈینر پہ بولایا ماما آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا بیٹے مجھے دھک تو ہوا تھا کیونکہ میں تمہاری شادی شہزاد سے کرنا چاہتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اماں تمہیں دھکا دے گا لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں خوش رہو لیکن ایک بات میری مان لو بیٹا میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ تمہاری رخصتی ہو گئی ہے اور وہ بھی میرے گھر سے تم بولو راضی ہو اس بات پر اسلام علیکم والیکم السلام اماد کیسی ہو اللہ کا شکر آپ سنا ہے میں ٹھیک ہوں اچھا زویا جا کر کچن میں دیکھو کہ بریانی کو دم لگایا نہیں جاؤ ہمارے داماد صاحب پہلی بار ہمارے گھر آئیں ان کی خاترداری میں کوئی قصر نہیں رہنی چاہیے امسو تینک پل کے آپ نے ہمارے رشتیوں کو قبول کر لیا یہ بھول ہے تمہاری تم نے میری معصوم بھولی بھالی بیٹی کو فسایا لیکن میں نہیں ہوں بھولی بھالی میں تمہیں زویا کی شوہر کی حصیت سے کبھی قبول نہیں کر سکتی سمجھے میں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ابھی تو آپ زویا سے تمہیں زویا کو طلاق دینا ہوگی نہیں تو میں تمہیں ایسی جگہ غیب کرواؤں گی نا کہ زندگی پر تمہارے پیرنٹس تمہیں ڈھونتے رہ جائیں گے اور تم انہیں نہیں ملو گے تم نے مجھ سے ٹکرا کر اچھا نہیں کیا مات مہم میں نے زویا سے شادی کری ہے کوئی گناہ نہیں کر دیا اور آپ کو مجھے قبول کرنے میں مسئلہ ہی کیا ہے کیا خرابی ہے مجھ میں خرابی؟ خرابی یہ کہ تم انتہائی تھرڈ کلاس ہو ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہو ہمارے خاندان کے نہیں ہو اور یاد رکھو تمہاری یہ گھر میں بسنے نہیں دوں گی بہتر ہوگا کہ تم شرافت سے زویا کو طلاق دے گی میں نے ڈی ایس پی سائیوہ کی فرمائش پوری نہیں کی اور زویا کو طلاق نہیں دی اور جب میں نے زویا کو بتایا کہ اس کی ماں کیا کہ رہی ہے تو اس نے میرا بروسہ ہی نہیں کیا اصل میں میری ساز ڈبل کروس کر رہی تھی زویا کے سامنے میرے حوالے سے بہت میٹی بنتی اور اس کی غیر موجودگی میں اپنا اصل روپ دکھاتی یہ ساری ڈیٹیل سننے کے باوجود مجھے ایک بات سمجھنے آئی آپ کی ساس آپ کے ریلیشنشپ کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے نائلہ صاحب آپ نے بیٹی کی شادی اپنے باتیجے سے کروانا چاہتی تھی جو کہ امریکا میں ایک بیل سیٹل جاوب کر رہا ہے تو اب آپ کی بیگم نے خلا کا دعوہ دائر کر دیا ہے میڈم اسی لئے تو آپ کے پاس آیا ہوں اب پلیز میرا گھر بچا لیجئے دیکھیں میں آپ کے سامنے بہت کلیر پکچر رکھنا چاہتی ہوں قانون نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے اب اگر آپ کی بیگم عدالت میں جا کر یہ بات کہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے تو اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار دی تو عدالت اس کی درخواست قبول کر سکتی ہے عموماً خلا کے کیسز میں مردوں کا پلڑا تھوڑا کمزور ہی ہوتا ہے اور ایسی صورتحال میں مرد حضرات کی طرف سے جو وکیل ہوتے ہیں وہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ معاملے کو جتنی طول دی جا سکیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا اب اس قسم کے ٹیکٹکس ہماری فرم تو نہیں کرتی ہے اچھا آپ کی ہیرنگ کب ہے اگلے ہفتے کی چار تاریخ ہو نیکسٹ بیگ چار تاریخ لیکن میڈم اگلے ہفتے چار تاریخ ہو تو آپ کی ہائی کورٹ میں ہیرنگ ہے اوہو چلیں that's not an issue ہماری فرم کی طرف سے آپ کی پیربی کرنے کے لیے شہروز عدالت چلے گائیں گے مسلم فیملی لاؤ 1961 کے تحت ایک عورت اگر شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو خلا کی درخواست عدالت میں دے سکتی ہے اور عدالت چھ مہاں میں اس کی درخواست پر فیصلہ دینے کی پابند ہے خلا اور طلاق کی پتمے میں عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ میہ اور بیوی کو آخری موقع دیا جائے عدالت آپ دونوں سے پوچھتی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے جد صاحب اماد تو مجھے بہت پہلے ہی طلاق دے چکے ہیں ایک ساتھ تین طلاقیں لیکن یہ مانتی ہی نہیں کہ طلاق ہو چکی ہے اس لیے میں نے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر آئے جد صاحب جس مسلک سے میرا تعلق ہے اس مسلک میں ایک ساتھ تین طلاقیں ہوتی ہی نہیں ہیں لیکن ہمارے مسلک میں ایک ساتھ تین طلاقیں ہو جاتی ہیں کیا آپ دونوں کے پاس اس طلاق کا کوئی تحریری ثبوت ہے جد صاحب انہوں نے ایک ساتھ تین طلاقیں مجھے زبانی دین دیں میں نے یونین کاؤنسل جا کر ان سے تحریری طلاق لینے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کاؤنسل میں پہنچے ہی نہیں جد صاحب میں اس شخص کے ساتھ کسی صورت نہیں رہنا چاہتی ہوں میں نے اپنی ماں کے خلاف جا کر ان سے شادی کی بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوگی اس لئے میں نے عدالت میں خلا کی درخواست دی ہے کیونکہ عدالت سے خلا ہر مسلک میں ہو جاتا ہے جد صاحب میری طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی ہمارا جب جھگڑا ہوا تھا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لیکن زویا کی والدہ نے اس آگ کو ہوا لگا دی کیسے بات کر رہے تھے وہ وہ ماما تھی یار تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے میں نے تمہیں کتنی بار منا کیا کہ اپنی ماں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے وہ میری ماں ہے تم مجھے ان سے ملنے سے نہیں روک سکتے ہو آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے تمہاری ماں ہماری زندگی جہنم بنانا چاہتی ہے وہ تمہارے سامنے میٹھی بنتی اور مجھے فون پر دھمکیاں دیتی ہے کہ مجھے اٹھوا لے گی جھوٹ گولتے ہو تم وہ میری ماں ہے میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم ہی ہمیشہ بہت سرودلی بیو کرتے ہو ان کے ساتھ ان کی حزت نہیں کرتے کیا دمان ایسے ہوتے تم میرے بجائے اپنی ماں کی باتوں کا یقین کر رہی ہو بھائی کیوں نہ کروں انہوں نے مجھے پالا موسا اتنا بڑا کیا مسئلہ تمہارے ساتھ ہے میں اپنی ماں سے ملوں گی اور ضرور ملوں گی میں بھی دیکھتے ہوں کون رکھتا ہے مجھے اپنی ماں یا مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو ہاں تمہیں میں جیسا سمجھتی تھے تم ویسے نہیں نکلے مجھ سے غلطی ہو گئی دنگ اڑتا ہے میرا اس گھر میں تم مجھے اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتا ہو تلاک دو تم مجھے ابھی ٹھیک ہے بہت ہو گیا دفاہ ہو جاؤ جہاں سے میں تمہیں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں دفاہ ہو جاؤ اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں میں اور اپنی بچچی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جال مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا ہاتھ مد لگانے بچی کو میں نے ایک ساتھ تین بار تلاک کے الفاظ ضرور استعمال کر رہے تھے جا صاحب لیکن میرے مسلک کے لحاظ سے یہ صرف ایک تلاک کنسیڈر کری جاتی ہے لیکن میری والدہ نے مفتی صاحب سے فتوہ لے لیا ہے اور اس کے مطابق تلاک ہو چکی ہے لیکن یہ تو ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں تم؟ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہارا اب اس گھر سے کیا تعلق ہے؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی میں زویا کو لینے آئے ہوں مجھے لینے آئے ہوں؟ کس حیثیت سے؟ اب کیا رشتہ رہ گئے میرا اور تمہارا؟ زویا میں نے غصے میں تمہیں الٹا سیدھا کہہ دیا تھا ایم ساری کیا بخواس لگائیے تم نے؟ تم تین تلاکیں دے چکے ہیں زویا کو وہ سب میں نے غصے میں کہہ دیا تھا اور میرے حساب سے وہ تین تلاکیں نہیں ہوتی وہ ایک تلاک شمار ہوتی ہے اور ابھی رجوع کا موقع ہے زویا ہمارے حساب سے تین تلاکیں ہو چکی ہیں اور ویسے بھی تلاک غصے میں دی جائے یا ہوش و حواس میں تلاک تلاک ہوتی ہے سمجھے؟ تم نے میری بیٹی کو ورگلا کر کوٹ میریج کی پھر بھی میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور کروا گھوٹ پی لیا مگر اب مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ چل چکا ہے تمہارے بارے میں میری رائے بلکل صحیح تھی تم زویا کے قابل ہی نہیں تھے؟ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ آپ کا تو پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ میں زویا کو تلاک دے دوں اور ہمارے درمیان اختلافات کروائے اور نعبت یہاں تک پہنچا دی کہ غصے میں میرے موہ سے تلاک کے الفاظ تک نکل آئے ارے آپ زویا سے محبت کا دعویہ کرتی ہیں نا تو یہ آپ کی محبت ہے کہ اس کا گھر برباد کرنے پر تولی ہوئی ہیں ارے آپ تو ایسی ناغن ہیں کہ اپنی بیٹی تک کو ڈس سکتی ہیں بکواس بن کرو تم میرے ہی سامنے میری ماں کو گالیاں دے رہو سن لیا تم نے کیا کہا زویا نے اب چلو نکلو یہاں سے زویا سمجھنے کی کوشش کرو یہ تمہاری ماں میں اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی ہوں اور تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو میں نے تم سے محبت کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اب میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں شدید نفرت اب نکلو یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانا ورنہ سیکیوریٹی کو بلا کر اتنے جوتیں پڑھاؤں گی کہ شکل بھول جاؤں گے تم سمجھنے کی دیکھو جج صاحب میں نے اس شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی مجھے اپنی ماں کی نافرمانی کی سزا مل رہی ہے اور میں اس غلطی کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے ہر حال میں کھلا چاہیے فریقین کے بھولہ عدالت میں حاضر ہوں آپ نے پری ٹرائل کر لیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے کلائنٹ کا موقع کیا ہے جنابے والا کھلا عورت کا حق ہے اور میری کلائنٹ اماز صاحب کے ساتھ کسی صورت بھی رہنا نہیں چاہتی ہیں ان کی تو نوکری کا بھی بھروسہ نہیں ہے آئے دن ان کو ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے اور موجودہ دفتر میں بھی ان کو کئی بار شوکاز نوڈس مل چکے ہیں کیونکہ ان کے اینکر منیجمنٹ کے شکز ہیں جنابے والا میری کلائنٹ کا اماز صاحب کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کیونکہ ان کے مسئلے کے مطابق تین طلاقیں صادر ہو چکی ہیں ابجیکشن مائلورڈ وکیل صاحب میرے کلائنٹ کی پروفیشنل زندگی کو پرسنل زندگی سے کیوں ملا رہے ہیں سر اماز صاحب کی گھرے لو زندگی میں زہر ان کی ساس نے گھولا وہ اپنی بیٹی کے کان بھڑتی تھی جس کی وجہ سے ان کے گھر میں جھگڑے ہوتے تھے اور ان جھگڑوں کا اثر اماز صاحب کی پروفیشنل لائف پہ بھی پڑھتا تھا آرر آرر آپ دونوں بیٹھ جائیے فریغین کا موقف اور مقلہ کی دلائل سننے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ مسزویا اپنے شہر سے ہر قیمت پر بھلا جاتی ہے لہٰذا انہیں اس شادی کو برقار رکھنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا فیملی لاو ایک نائیٹین سکسٹی ون کے تحت مسماد زویا کو کھلا کی ٹکنی جاری کرنی ہے عدالت پر خاص کی جاتی ہے گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کے تحت بچے نابالغ ہوں تو ان پر ماں کا حق تسلیم کیا جاتا ہے لڑکا سات سال کی عمر تک اور لڑکی سنے بلوغت کو پہنچنے تک ماں کی کسٹڈی میں رہے گی بھائی بھائی آج تو بہت مبارک دن ہے شہزاد تم نے کتنے دنوں بعد اپنی شکل دکھائی ہے اور بابا آپ بھی آگئے بھائی میں تو اپنی نواسی سے ملنے آیا تھا اور تم نے اسے آیا کے ساتھ بھیج دیا لیکن یہ نائلہ زویا کیسی کھوئی کھوئی بیٹھی ہے کیا ہوا بھائی بابا اب آپ ہی سمجھائیں اسے میں تو اسے سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں یہ طلاق کے صدمے سے باہر آنے ہی نہیں چاہتی ارے زویا بیٹا ایک شکل میں کوئی زندگی ختم تھوڑی ہو جاتی ہے اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے تمہیں اپنی بچی کی خاطر زندگی میں لوٹ کرانا ہوگا زویا تم گھر سے باہر کب سے نہیں نکلی مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو آنٹی زویا کو لے جاؤ میں اپنے ساتھ ہاں ہاں کیوں نہیں یہ باہر جائے گی تو تازہ ہوا کھا کے اس کا دل بہل جائے گا جاؤ زویا گوڑیاں میرے بغیر نہیں رہے گی ارے تو میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ گوڑیاں کو ساتھ نہ لو ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ شاپنگ کرے گی جاؤ بیٹا زویا جاؤ باہر جاؤ گی تھرہ فریش ہوا لگے گی اور تم اس کو اپنے نانا کا حکم سمجھو جاؤ شہزاد کے ساتھ شاباش ہاں زویا جاؤ تھوڑا سا گھوم کر آؤں دل بہل جائے گا تمہارا ٹھیک ہے ہلو طلاق کے بعد اب کیوں تم نے فون کیا ہے یہاں میرا زویا سے رشتہ ڈوٹا ہے اپنی بیٹی سے تو نہیں نا میں اپنی ڈالی سے ملنا چاہتا ہوں کان کھول کے سن لو مسٹر طلاق کے بعد تم اپنی بیٹی پر سے بھی حق ہو چکی ہو میں اپنی نواسی پر تم جیسے منوز کا سائے بھی نہیں پڑھنے دوں گی سمجھے ٹھیک ہے پھر میں زویا سے ہی بات کرلوں گا اگر زویا سے بات کرنے کی کوشش بھی کی نا تو میں تمہیں ارسٹ کروا دوں گا جانتے نہیں ہو تو مجھے فینم زویا اور ڈی ایس پی صاحبہ مجھے میری ماریا سے ملنے نہیں دے رہے میں اپنی بچی حاصل کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اب کورٹ میں بچی کسٹڈی کا کیس دائر کیجئے بلیس وہ تو ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ہر مہینے باقائدگی سے اپنی بیٹی کو نان نفکہ تو بھیجتے رہے ہیں نا جی بلکل اچھا گوٹ دیکھیں کسٹڈی کا کیس ہم دائر تو کر سکتے ہیں لیکن ماریا ابھی صرف تین سال کی ہے اور قانونی طور پر اتنے چھوٹے بچے پر ماں کا ہی حق تسلیم کیا جاتا ہے دیکھیں کسٹڈی کا کیس ہم پھر بھی دائر کر سکتے ہیں عدالت کیونکہ ہر کیس کو اس کے میریٹ پر جج کرتی ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی اس وقت کسٹڈی کیس میں جانے سے زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی بانڈنگ ہو اور اگر آپ اپنی بیٹی سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو سرا سرا نائنصافی ہے اور یہی بات ہم عدالت میں اٹھائیں گے کہ آپ کو وزیٹیشن رائٹس ملنے چاہئے کم از کم آپ اپنی بیٹی کو مہینے میں ایک دو مرتبہ کو ملیں بعد میں ہم کسٹڈی کیس پی دائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مہا چاہے کسی بنی ہے اببا جی بہت اچھی بنی ہے روٹا تم کچھ لو یہ لیٹا را ہے آپ کو بڑا ہی دھیٹ لڑکا ہے اب اس نے وزیٹیشن رائٹس کا سوٹ فائل کروایا ہے کتنی مشکل سے کھولا ملا تھا اب پھر کوٹ جا کر اس منوس کی شکل دیکھنا پڑے گی ہمیں پتہ نہیں کیسے جان چھوٹے گی اس سے تم نے دیکھ لیا اپنے کرنے کا نتیجہ ایسے نیچ لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا انجام دیکھ لیا تم نے کانون کیا کہتا ہے کیا وہ زویا سے بچھی کو چھین سکتا ہے آپ تو پولیس والی ہیں کچھ آئیڈیا تو ہوگا آپ کو بچھی تو صرف ماں کو ہی ملے گی اسی دنیا آمنا کبیر نے وزیٹیشن رائٹس کا سوٹ فائل کروایا ہے ماما میں اپنی بیٹی سے امماد کو نہیں ملنے دوں گی اگر وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا تو کیا اس کی اتنی ہمت وہ میرے ہوتے ہوئے بھاگ جائے گا وہ اس شہر میں نظر نہیں آئے گا پھر ہم عدالت میں ریکویسٹ کریں گے کہ بچھی بھر والوں کی موجودگی میں یا پولیس کی موجودگی میں ملے گی کیونکہ ہمیں اس سے خطرہ ہے کہ وہ بچھی کو لے کر بھاگ نہ جائے ابا آپ کو ایک کام کرنا پڑے گی بی بیٹا بولو ذرا تکلیف تو ہوگی آپ کو لیکن جب بچھی اپنے باپ سے ملنے جائے گی تو آپ کو جانا پڑے گا اپنے بچھی سے ملاقات کر سکتے ہیں یور آنر میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس ملاقات کو آہاتہ عدالت کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے اور میرے کلائنٹ کو اپنی بیٹی سے آزاد کھلی فضا میں ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے یور آنر میری درخواست ہے کہ اماد صاحب کو بچھی کی والدہ یا گارڈین کی موجودگی میں ملنے کا آگ دیا جائے کیونکہ میرے کلائنٹ کو خطرہ ہے کہ اماد صاحب اگر بچھی کو ساتھ لے گا تو پھر واپس نہیں بیٹے گا دونوں بکلا کی درخواست قبول کرتی ہے اور فریقین کی رضا مندی سے تیش شدہ پبلک پلیس پر پیلف کی موجودگی میں ہر ماہ دو مرتبہ دو گھنٹے کیلئے مسٹر اماد اپنی بچھی ماریا سے ملاقات کر سکتے ہیں مطالت برخواست کی جاتی ہے ڈائلہ بیٹا تم نے زویا کے بارے میں کیا سوچا ہے یہ پہاڑ جیسی زندگی یہ بچھی کیسے گزارے گی میرے خیال میں میں سوچتا ہوں کہ شہزاد سے اس کی شادی کر دی جائے اببا جی آپ نے تو میرے مو کی بات چھیل لی میں تو شروع سے ہی چاہتی تھی کہ زویا کے شادی شہزاد سے ہو مگر سمجھ نہیں آتا کہ میں شہزاد سے بات کیسے کروں اگر مناسب سمجھو تو میں شہزاد سے بات کرتا ہوں اور ویسے بھی شہزاد زویا کو چاہتا ہے اور اسے بچھی کے ساتھ قبول بھی کر لے گا ٹھیک ہے اببا جی اچھا اببا جی کل گڑیا کو لے کر اس کے باپ سے ملوانے جانا ہے آپ کو جانا پڑے گا اس کے ساتھ پتہ نہیں اس منوس سے ہماری جان کب چھوٹے گی ٹھیک ہے بٹا تم فکر نہیں کرو اور ویسے بھی وہ باپ پر تو ہلی ہوئی نہیں ہے اس کی گود میں جا کے مچنٹی رہتی ہے آیا کے علاوہ اور وہ کسی کے پاس نہیں جاتے ہاں اببا جی میں نے بھی نوٹ کیا یہ بات اچھا چاہ تو لے اچھا چاہ تو لے دیکھو اس کے ایسے زبردستی نہیں بنتے سمجھے تم یہ شہزاد کو اپنا باپ سمجھتی ہے اور شہزاد بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے یہ شہزاد کہاں سے آگیا ہے بیش میں میں اس کو شہزاد کی عوض کا بھی جنو جانے دیں گا تو اس کی جان چھوڑ دو تم جیسے تم نے اس کی باپ کی جان چھوڑی ہے زبردستی کرتے ہو زبردستی بچے نہیں بنتے اپنے مجھے اچھوڑے اچھوڑے سہ ہوتوں میں بڑی سہمی سہمی رہتی ہے شباب میرے ہاتھوں پیرو میں میں اپنی بچی کو بی بی اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا اچھوڑا مجھے 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 میٹم آپ نے کہا جنگ کہ عورت دوسری شادی کر لے تو وہ اولاد پر سے اپنے ہاتھ خود دیتی ہے جی ہاں ایسے کیسے میں عورت کا دعوی کمزور پڑ سکتا ہے لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں زویا نے دوسری شادی کر لی ہے کرو تو اب کانونی طور پر بچی پر تو میراک بنتا ہے بلکل اسی ڈیویلویپمنٹ میں تو آپ کا کیس ٹرونگ ہوتا ہے تو ہم کسٹڈی کیس پر دایر کر دیں لیکن ماہم ایک پروملم ہو گئی ہے وہ کیا میری جوب باقی نہیں رہی اس سے کیس پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بالکل فرق پڑتا ہے آپ کا برسرے روزگار ہونا بہت ضروری ہے یہ تو بہت لیکیٹیو ڈیویلیمٹ ہے آپ کے لئے خلا کے مقدمات کے تازہ آداد و شمار مرتب نہیں ملتے ایک پرانی تحقیق کے مطابق دو ہزار سات میں پاکستان میں خلا کی دو ہزار پچاسی درخواستیں فائل ہوئی تھیں عورتیں زیادہ تر گھریلو تشدد یا پھر شوہر کی جانب سے نہ نفقہ نہ ملنے کے سبب خلا کے لئے عدالت سے رجوع کرتی ہیں یورانر بچی ماریا کی والدہ زویا نے دوسری شادی کر لی ہے اس لیے فیملی لوز کے تحت اب ماریا پہ اس کے والد اماد صاحب کا ہی حق ہے یہ صحیح ہے یورانر یہ بالکل صحیح ہے کہ ماں کی دوسری شادی کی صورت میں بچی پر یقیناً باپ کا حق بنتا ہے لیکن یہاں بات حقی نہیں ہے عدالت کو بچی کا تحفظ بھی مدنظر رکھنا ہوگا کہ بچی کس کے ساتھ کچھ رہے گی اماد صاحب تے ایک بار پھر جابلیس ہو گئے نہ ان کا کوئی کیریئر ہے نہ کوئی مستقبل ہے وہ بچی کی سکولنگ اور ضروریات کیسے پوری کر سکتے ہیں یورانر میں اپنے کلائنٹ اماد صاحب کا سٹیٹس اپڈیٹ کر دوں ان کو ایک بہت اچھے چینل میں سینئر پروڈیوسر کی جاب مل چکی ہے اور ان کی سیلری ایک لاکھ بیس ہزار روپے مقرر ہوئی ہے یورانر ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر کی کوپی عدالت میں جمع کرا دی گئی جاب مل گئی آج جاب مل گئی کل پھر بھی روزگار اور یہ میڈیا پرسن بشاریت لانگ آور ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں بچی گھر میں اکیلی پریشان رہے گی اور زویا صاحبہ نے شادی کی ہے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور شادی اپنے قزن شہزاد صاحب سے کی ہے اور بچی شہزاد صاحب سے بہت معنوز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بچی اپنی ماں کے ساتھ خوش اور محفوظ رہے گی یورانر بچی تو اپنے سگے باپ کے ساتھ ہی زیادہ خوش اور محفوظ رہے گی اور سر جہاں تک بات ہے زویا صاحبہ کی جب سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے ان کی تمام تر توجہ اپنے نئے شوہر شہزاد پر ہے نہ کہ اپنی بیٹی ماریا پر سر ماریا کے لیے تو ایک آیا رکھ دی گئی ہے تو وہی آیا اس بچی کی پرورش بھی کر رہی ہے اور تربیت بھی کر رہی ہے اور سر جہاں تک ماریا کے محفوظ ہونے کی بات ہے تو یورانر ماریا کی نانی ڈی ایس پی نائلہ صاحبہ جس پروفیشن میں ہیں ان کی بہت سے کریمنل سے دشمنی ہے سر ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے کہ ڈی ایس پی نائلہ صاحبہ زویا اور ماریا گاڑی میں گھر سے باہر نکلی اور ان کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کر دی یورانر یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اب بھلا اس قسم کی انوائرمنٹ میں بچی خوش اور محفوظ گستنا رہ سکتی یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کام کرتے ہیں انہیں بچے پالنے کو کوئی حق ہی نہیں ہے مجھرموں سے نائلہ صاحبہ کی دشمنی ان کے فرائز کا ایک حصہ ہے اور رہی بات کرمنل کی تو اماسہ بودھ مجھرمانہ سرگری میں ملویس نہیں ہے اور آمنہ صاحبہ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ پچھلی ملازمت سے انہیں کیوں نکالا گیا ہے غبن کی وجہ سے ان کو جوب سے نکالا گیا ہے اور ایک ایسا بد کردار شخص بچی کی پربرش کیسے کر سکتا ہے حلق بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ یور آنر میں وضاحت کرتی چلو کہ اماد صاحب کی جوب اس لیے ختم ہوئی تھی کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کر رہے تھے وہ ڈپارٹمنٹ بند ہو گیا تھا اور جہاں تک غبن کی بات ہے یور آنر وہ آڈٹ کی غلطی تھی جو بعد میں کلیر ہو گئی اور اماد صاحب کا نام کلیر ہو گیا یور آنر ورنہ ان کو اپنے آفیسے کلیرنس سرٹیفیکیٹ ہی نہیں ملتا اور وہ کسی دوسرے ادارے میں کام نہیں کر سکتے یور آنر میرے کلائنٹ کے ساتھ عرصہ درہ سے نائنصافی ہو رہی ہے اور یہاں عدالت میں بھی ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے سر میرے کلائنٹ اپنی بچی کے ساتھ بہت اٹیشت ہے پہلے ان کے لیے ویزیٹیشن رائٹس پر پر پرابلمز کریٹ کی جا رہی تھی بچی کو ملنا چاہتے تھے بچی سے ملوایا نہیں جاتا تھا کہہ دیا جاتا تھا آج بچی بیمار ہے آج نہیں آئے آج بچی کو سکول میں کوئی کام ہے اس لیے ہم نہیں بھیج سکتے اور تو اور یور آنر سکول میں جب بچی کو ایڈمیٹ کروایا گیا تو حد کر دی گئی بچی سے اس کی ولدیت تک چھین لی گئی یور آنر بچی کا نام اور ولدیت بدل کر ماریا اماد سے لے کر ماریا شہزاد بنا کر باپ بیٹی کے لیے عمر بھر کے لیے فاصلہ بڑھا دیا گیا یور آنر یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے جنابے والا ان فرسودہ کہانی میں کچھ نہیں رکھا یہ اپنے ایک کلائنٹ کی جو تحریف اور توصیف کر رہی ہیں وہ اس میں زیرو ہے اور جہاں تک باپ کہلانے کا تعلق ہے جنابے والا تو باپ کہلانے کا حق صرف اس کو ہے جو صرف باپ کے فرائز پورا کریں شہزاد صاحب ماری کے تمام اخراجات اٹھا رہے ہیں اس کی اسکول ایڈویشن اس کے تمام اخراجات جو اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہیں تمام اخراجات شہزاد صاحب پورا کر رہے ہیں اور اسی لیے شہداز صاحب کو باپ کہلانے کا حق ہے اور جنابی والا شہداز صاحب اس بچی سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کا اپنا نام تک دیا ہے اور اسی لیے یہ باپ کہلانے کا حق اس کو اور جنابی والا اماس صاحب نے نان نفکے کی مد میں پھوٹی کوڑی تک نہیں دی یہ جنابی والا یہ باپ کہلانے کا حق رکھتا ہے کتنا جھوٹ بولیں گے آپ اس عدالت میں وکیل صاحب یور آنر ان دنوں میں بھی جب میرے کلائنٹ جابلس تھے اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے کس طرح بھی کر کے وہ بچی کو بیس ہزار روپیہ مہانہ بچی کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھیجواتے رہے ہیں یور آنر ان بینک ٹرانزیکشنز کی کوپی عدالت میں جمع کروا دی گئے آپ نہ صاحبہ آپ نہ صاحبہ وہ بیس ہزار روپیہ نان نفکے کے نہیں ہے وہ تو طلاق سے پہلے انہوں نے ایک بیسی ڈالی تھی اور اس بیسی کی مد میں وہ بیس ہزار روپیہ بھیجتے ہیں نان نفکے کے نہیں ہے جنابی والا بچوں کی تربیت صرف ماں کر سکتی ہے اور اسی لئے ماں کا ردوہ بڑا ہے اور خاص طور سے بچی کی وہ بچی جو معصوم ہے جس کے چھوڑی چھوڑی ضروریات ہوتی ہے کھانا کون دے گا کب دے گا کپڑے پہننے ہیں کہاں اٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا لکھنا ہے اسے ماں کر سکتی دفتر میں کام کرنے والا شخص اس معصوم بچی کی ضروریات کو کیسے سمجھ سکتا ہے اس لئے میری عدالت تدرخواست ہے کہ ان کے دعوے کو خارج کیا جائے اور اس بچی کو ماں کے پاس ہی رہنے دیا جائے وہ بچی اپنی ماں کے پاس خوش اور زیادہ محفوظ ہے شکریہ جب یور آنر اس عدالت میں جھوٹی باتیں بتائی جارہی ہیں وقیل صاحب نے جس بیس ہزار روپے کی کمیٹی کا ذکر کیا کیا ان کے پاس کوئی پروف ہے اس کمیٹی کے باقی کون سے لوگ تھے بیس ہزار روپے ہم مہانہ بھیج رہے تھے یہ کمیٹی کب شروع ہوئی کب ختم ہونی تھی یہ صرف جھوٹ ہے میری کلائنٹ تو صرف اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے بیس ہزار روپے مہانہ بھیجتے رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ اور جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ میرے کلائنٹ اکیلے رہتے ہیں جوب کرتے ہیں پیچھے بچی کا خیال کون کرے گا تو یور آنر میرے کلائنٹ اب اکیلے نہیں رہتے ان کے والدین آج ہی سکھر سے کراچی شفٹ ہوئے ہیں اور صرف اسی وجہ سے اسی غرض سے کہ وہ اپنی پوتی کا خیال رکھ سکے وہ اماد صاحب کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوئے ہیں یور آنر اندیشے تو میرے کلائنٹ کو بھی بہت سے ہیں سر ابھی تو انہوں نے بچی کا نام بدلا ہے کل کو یہ بچی کے ساتھ کوئی شہر بدل لیں ملک بدل لیں تو یہ تو بچی کو باپ سے اور بھی دور کر دیں گے یور آنر اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ قانون کہتا ہے کہ اگر عورت دوسری شادی کر لے تو بچوں کو والد کے حوالے سپورٹ کر دینا چاہیے سر زویا صاحبہ نے دوسری شادی کر لی ہے نئی زندگی کی طرف توجہ مائل ہو چکی ہے اور وہ اپنی بچی کی ہر پور طریقے سے تربیت نہیں کر پائیں گی سر میرے کلائنٹ اپنی بچی کو ہر سہولت اور آسائش پروائیٹ کر سکتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اچھی سیلری کماتے ہیں اور گھر پر ان کے والدین بھی ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں یور آنر میری عدالت سے گزارش ہے کہ ماریا کے سگے والد اور ماریا کے دادا دادی اس کی بہتر پرورش کر سکتے ہیں اسے ایک محفوظ ماحول پروائیٹ کر سکتے ہیں اس لئے ماریا کو ان کے والد کے حوالے کرنا چاہیے بکلا کی بحیث اور دلائل سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے چونکہ بزویا نے دوسری شادی کر لی ہے لہٰذا وہ اپنی بچی کے ساتھ رہنے کا حق پہنچ ہوئی ہے یہ عدالت اس بچی کو ترخواست گزار اماد حسین جو کہ اس کے والد ہیں ان کے حوالے کرنے کا حکم دیتی ہے تاہم بچی کی والدہ اگر اپنی پیٹی سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ بیلیف کی موجودگی میں مہینے میں دو مرتبہ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں عدالت برخواست کی جاتی ہے کوٹ نمبر پانچ میں اگر آپ بھی کوئی کیس پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کریں کوٹ5 ایڈ سما ڈاٹ ٹی وی